بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکن ڈیو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضلہ کرم اور رحم کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے کچن میں آج آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ابھی آج کل کیریوں کا سیزن ہے میں نے سوچا میں کیری سے جتنی پوسیبل چیزیں بن سکتی ہیں وہ ساری بنا کے آپ روں ساتھ شیئر کروں ایک چٹنی شیئر کرنے جا رہی ہوں کھٹی مٹھی بنتی ہے تو یہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کے میرے پاس یہ پڑے ہیں میں نے کیا کیا ہے یہ میرے پاس ڈیڑھ کپ جتنی کے لیے بری کٹی ہوئی یہ دیکھیں اس موم میں تو اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیڑھ کپ چینی لے لی ہے یہ میرے پاس پینچ آف سالٹ ہے اشارید آپ کو فیل یہ دیکھیں نظہ آ رہی ہوگی یہ پینچ آف سالٹ یہ میرے پاس ایک کھانے کا چمچ سرکا ہے اور اس کے بعد یہ ہے جی میرے پاس تین ارائچیاں تھے ان کے دانے میں نے نکال لیا ہے یہ کچھ بادام ہے گارنشن کے لیے یوز ہوں گے تھوڑی سی کشمش ہے اچھا اس میں ایک چیز ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سرخ مچ پی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کچھ پی ایڈ نہیں کروں گی میں کیونکہ یہ کھٹی مٹھی بنا رہی ہوں تو اسی لیے میں اس کے اندر صرف انہیں انگریڈنٹس کو یوز کر رہی ہوں یا انہیں کے ساتھ چلے گی وہ والی ریسپی پھر اکسط کا بھی شیئر کروں گی فیلحال ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں پین رکھوں گی چولے کے اوپر اس کے اندر میں ہے ایک کپ پانی اور ایک کپ پانی کے ساتھ یہ دونوں جو کیری ہے یہ بھی اور جو چینی ہے ان کو بھی ڈال کے تو میں پکنے کے لیے کر دکھوں پین میں میں نے یہ کیری ڈال دیا ہے ساتھ ہی یہ گئی اس میں چینی اور ابھی پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی آنچ ہم نے درمیانی ہی رکھنے درمیانی آنچ پہ یہ پکے اچھا یہ دیکھیں یہ جیسے جیسے پکتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس کی یہ والی شکل آتی جا رہی ہے میں نے اس میں سے جو پانی تھا اس کو اچھے سے خوشک کرنا ہے یہ جسے مربع ہوتا ہے یہ اس ٹائپ کی چکنی بنتی ہے اور یہ بڑی ہی وہ مطلب سٹکی سی بنے گی تو آپ یہ دیکھیں اگر اینڈ پہ جو ہمارے پر سے زرلٹ ہوگا وہ بہت اچھے ہوگی ہے یہ دیکھیں اس کی اس قسم کی فارم بنتی جاتی ہے جیسے جیسے ہی پکتا جاتا ہے کیونکہ کیری ساری اب بلکل ایسے ہونے لگے جیسے جیلی کی فارم میں ہے تو ابھی میں اس کو پڑی دیر اور پکاؤں گی میں اس کے اندر ہوں جو پینچ اف سالٹ ہی وہ ایڈ کرویں ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ سالٹ کیا اور یہ وینیگر کیونکہ یہ آپ کو تیکیری کی کھٹی مٹھی چٹنی بننے جا رہی ہے یہ جو الائچی کے دانے تھے وہ بھی دیورز اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے جو کہ میں آپ کو اس والی چٹنی کو ختم کرنے کے بات بتاؤں گی سو ویڈیو پوری دیکھئے گا فائدے میں رہیں گے بعد میں مت کہیے گا کہ ہمیں خبر ہی نہ ہوئی ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم نے اور کتنا پکانا ہے ابھی میں نے اس میں جو الائچی ایڈ کی ہے کیونکہ الائچی کے دانوں کو میں نے ہلکا سا کوتھ لیا تھا تو ان کی بہت اچھی خوشبو ہے جس کے اندر آ رہی ہے تو یہ میکسیمم تین سے چار منٹ اور لے گئے میں چٹنی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سٹکی سی بنتی ہے اور یہ واقعی اس ٹائم دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا یہ تو میرا نون سٹک پین ہے اس لئے اس کی سائیڈ پہ سٹک نہیں ہو رہی لیکن یہ اس فوم میں تیار ہے آنچ بہت ہلکی ہے اور اب میں اس کے اندر بادام اور رکشمشتی وہ بھی ایڈ کر چکی ہوں تو چلیے اب اس کو ایک منٹ کے بعد میں نکالتی ہوں باول میں دیکھیں میں نے اس کو باول میں نکال لیا اور یہ آپ اس کی فائنل لکھ دیکھیں باول میں نکالنے کے بعد میں اس کو اس کے اوپر گارنشنگ کی ہے میں نے آرمانڈ اوپر سے اور ڈالے ہیں بادام اور اس کے بعد میں نے کشمش بھی ڈالی اور پھر اس کے اوپر میں نے چاندی کا ورک لگا دیا ہے یہ میری کی کھٹی مٹھی چٹنی تیار ہے تو ابھی میں آتی ہوں اس بات کی در جو میں آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے غور سے دیکھنا ہے اس میں اینڈ پہ آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے تو سرپرائز یہ ہے کہ جتنی دیر میں میں اس والی چٹنی کو بنا رہی تھی اتنی دیر میں میں نے پین میں ایک سائٹ پہ تھوڑی سی کیری کو پانی کے ساتھ پھر پکنے رکھ دیا تھا میں نے سوچا کہ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں جس نمک والی چٹنی کا ذکر کر رہی ہوں میں وہ ساتھ ہی بنا کیوں نہیں دیتی تو اب میں ساتھ ہی اکسٹ اس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں سائٹ پہ میں نے جو باقی تھوڑی سی کیری لہدہ سے رکھی جو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہوا تو یہ پکھی اس کے اندر میں نے ایک تی سپون جو ہے ڈال دی کٹی ہوئی لال مچ اور اس کے اندر میں آدھا یہ چائے کا چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں دو اس میں لونگ ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بھی آپ سمجھیں جھٹ پٹ تیار ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا پہلی چٹنی میں میں نے کیری میں چینی ڈال کے پانی ڈال کے پکنے رکھا تھا اس میں میں نے خالی کیری اور پانی کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا جتنے میں میری وہ تیار ہی ساتھ ہی دوسرے چولے پہ یہ بھی پک کے تیار تھی اور جیسے یہ پکی ہے اس میں سر کا ایڈ نہیں کرنا اس میں صرف میں نے آدھا چمچ رڈ چلی فٹیکس کا ڈالا ہے اور آدھا ہی چمچ ٹی سپون کی بات کریں اور آدھا ہی ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کیا تو جناب یہ ہماری نمکین والی بھی تیار ہے چلیں اب میں اس کو بھی باول میں نکال لکھیں جی تو ویورز یہ رہی ہماری دونوں چٹنیاں مجھے بتائے گا آپ کو سرپرائز کیسا لگا کہ سٹارٹ تو ہم ہوئے تھے ایک کیری کی کھٹی مٹھی چٹنی سے اور جاتے جاتے ہم نے کیا کیا ساتھ میں ہی نمک والی مرچ والی چٹنی بھی بنا لی تو جو میٹھی کھانا چاہتے ہیں چٹنی وہ میٹھی چٹنی بنا لیں اور جو یہ نمک والی سپائسی کھانا چاہتے ہیں اس میں مرچیں بھی میں نے رچلی فلیکس ایڈ کی ہیں وہ یہ والی مرچ والی چٹنی بنا لیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹس میں بتایا کریں کہ میں مزید امپروف کیسے کر سکتی ہوں اور یہ کہ اگر آپ کو چیز اچھی لگی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو تھانکس بولوں کہ ہاں جی مجھے اچھا لگا کہ آپ نے فیڈبیک دیا باقی امپروفمنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ پہ رہتی ہے ضرور بتایا کریں کہ میں کس طرح سے مزید اچھا کام کر سکتی ہوں اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو آج کی دونوں ریسپیز اچھی لگی ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور جو نئے سبسکرائبرز ہیں وہ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن انہیں سارے ٹائم پر ملتے رہیں ویورز اب آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہم جہاں پر بھی رہیں اس پاک پر وردگار کی حفاظت کے زیرے سایا رہیں انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے دوبارہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی